میکلورڈ روڈ موٹسائیکل مارکیٹ میں ہونڈا بائیکس کی قیمتیں بڑھنی کا خدشہ ہے ٹیلرز نے ہونڈا سیڈی سیونٹی اور ونٹو فائف کی فروغ پر روکتی ہے اس معاملے پر مزید ڈیٹیلز شہزاد خان عبدالی سے جان لیتے ہیں جی شہزاد خان بتائیے گا کیا وجوہات بیان کی جارہی ہیں آج بلکر اس وقت ہم شہر کی موٹسائیکل کی فروغ کی اعتبار سے سب سے بڑی مارکیٹ میکلورڈ روڈ پر موجود ہیں جہاں ہونڈا بائیکس کی قیمتوں میں ایک مرتبہ پھر اضافہ متوقع ہے جس کے پیش نظر ڈیلرز نے ہونڈا سیڈی سیونٹی اور بالخصوص ہونڈا ونٹو فائف کی فروغ جو ہے وہ روکتی ہے اس وقت کچھ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہونڈا بائیکس کریدنے کی گرس سے یہاں پہ آئے ہیں ان سے ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں اب بتائیے کہ کیا سورتیال مارکیٹ کے اندر دیکھ رہے ہیں ایک مرتبہ بتایا جا رہا ہے کہ پھر قیمتیں بڑھیں ہیں جو ڈیلرز ہیں انہوں نے فروغتی روک دیئی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحمن ہم ادھر بائیک لینڈ آئے تھا لیکن ہم گلگت بلتستان سے آئے تھا لیکن پہلے آئے تھا اتنا کم بھی تھا آج ہے تو ریڈ بورٹ بڑھ گیا آپ بھی گلگت بلتستان سے آئے ہیں میں بھی گلگت بلتستان سے میرا نام نئی بائیک کی کیا سورتیال دیکھیں آپ نے میرے وہ میرا کزن ہے اس نے بھی بائیک دو بائیک لیا تھا پہلے ہفتے میں تاربن ایک لیا تھا پندرہ دن میں دوسرا اس نے ایک ہفتے پہلے لیا تھا ابھی میں نے خردنا تھا اس لیے آیا تھا تو بہت بڑھ گیا ہے پہلے ریڈ میں تاربن دس پندرہ ہزار کبھی میں پانچ شہ ہزار بڑھ گیا ہے کیونکہ گریجولی موٹر بائیک کی قیمتیں آپ ہزاروں سے نکل کر پہلے ہی لاکھوں میں پہنچ چکی ہیں اگر مزید بڑھتی ہیں تو ان کے لیے عوامی سواری بھی ان کی دسترس سے ہائر ہو جائے گی ٹھیک ہے شہزاد خان آپ کا بہت چکی